اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈیئر فیزیکس چپٹر نمبر نائنٹین سن ٹیکس بک بورٹ کی ایکسرسائز کے نمیریکل نمبر نائنٹین پوائنٹ سکس کو یہاں سمجھنے جا رہے ہیں تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردار تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نمیریکل نمبر نائنٹین پوائنٹ سکس اس میں ہمیں کہا جا رہا فائنڈ دہ بائنڈنگ اینرڈی آف اب ہمیں یہاں کوئی بھی نیوکلیس کا سیمبل دے دیا جائے گا اور ہمیں کہا جائے کہ اس کی بائنڈنگ اینرڈی معلوم کرنی ہے اب اس میں ساتھ ہمیں given میں کہا گیا ہے کہ mass of proton یاد دکھئے گا یہ atomic mass unit کی شکل میں دیا ہوا ہے تو proton کا mass amu یعنی atomic mass unit میں اس کی value ہوتی ہے 1.0078 اور mass of neutron جو ہے اس کی value ہے 1.0086 اسی طرح کیسے ہمارے پاس جو نیوکلیس ہے اس کا کمبائنڈ ماس جو ہمیں دیا گیا ہے 125.9033 اب ہمیں کہا جارہ بائنڈنگ انرڈی معلوم کرنی ہے تو ہم نے سب سے پہلے ڈیٹا میں لکھا ڈیٹا میں ماس آف پروٹون ہم نے لکھ دیا ماس آف نیوٹرون لکھ دیا اور یہاں کوئی بھی جو نیوکلیس دیا ہوا ہوگا اس نیوکلیس کا ماس جو بھی دیا ہوا ہم نے بھی منشن کر دیا معلوم کیا کرنا ہے بائنڈنگ انرڈی اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں نمبر آف پروٹون اس سمبل سے جو بھی سمبل دیا جائے گا اس سمبل سے میں آپ کو پہلے والے لیکچر میں بتایا تھا کہ نمبر آف پروٹون کیسے معلوم کرتے ہیں نمبر آف نیوٹرون کیسے معلوم کرتے ہیں تو نیچے جو بھی نمبر ہوتا ہے وہ نمبر آف پروٹون ہوتے ہیں یعنی z ایٹومک نمبر ہے اور اوپر جو ہوتا ہے وہ ماس نمبر ہوتا ہے تو اوپر والے نمبر میں سے نیچے والے نمبر کو جب ہم مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں نمبر آف نیوٹرون تو 126 divided by 52 تو ہمارے پاس نمبر آف نیوٹرون آ جاتے ہیں 74 تو نمبر آف نیوٹرون ہمارے پاس 74 ہے نمبر آف پروٹون ہمارے پاس جو ہے وہ 52 ہے تو اب ہمیں سب سے پہلے بینڈنگ انرڈی معلوم کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا ماس دیفیکٹ تو اس وقت ان کا ٹوٹل ماس جو بھی ہوتا ہے اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں جب ان کو ہم کمبائن کرتے ہیں جب ان کو ہم بائنڈ کرتے ہیں تو بائنڈ کرنے کے بعد ان کا جتنا بھی ماس ہوتا ہے یعنی یہ نیوکلیس کا ماس ہے بائی بائنڈ کرنے کے بعد تو یہ نیوکلیس بن جاتے ہیں تو بائنڈ کرنے کے بعد جو نیوکلیس کا ماس ہے وہی ان کا ماس ہے اور جب یہ الگ الگ ہیں اس وقت ان کا جو بھی ماس ہوگا اس کو ہم نے کیسے یہاں لکھا ہوا ہے دیکھو زیٹ شو کر رہا ہے نمبر آف پروٹون ایم پی یعنی ماس آف پروٹون تو اگر میں ایک ماس آف پروٹون کو اس کے نمبر سے ملٹیپلائی کروں تو تمام نیوٹرون کا ماس آگیا سیم اسی طریقے سے ایم این جو ہے وہ ایک نیوٹرون کا ماس ہے اور این شو کر رہا ہے نمبر آف نیوٹرون کو تو اگر میں ماس آف نیوٹرون کو این سے ملٹیپلائی کر دوں نمبر آف نیوٹرونس ہے تو تمام نیوٹرون کا ماس آ جائے گا یہ تمام نیوٹرون کا ماس ہے یہ تمام پروٹون کا ماس ہے تو تمام پروٹون کا ماس پلس تمام نیوٹرون کا ماس جب وہ الگ الگ تھے وہ ہم نکالیں گے اور کمبائن ہونے کے بعد یہ نیوکلیس بن گئے تو اس وقت ان کا جو ماس ہوگا پہلے جب یہ کمبائن نہیں ہوئے تھے اس کی ویلیو جو بھی آئے گی اس میں سے نیوکلیس کے ماس کو ہم کیا کریں گے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس ماس ڈیفیکٹ آ جائے گا تو ہم نے یہاں لکھا کہ پروٹون کی تعداد 52 ہے ایک پروٹون کا جو ماس ہے وہ 1.0078 ہے نمبر آف نیوٹرون 74 ہے ماس آف نیوٹرون 1.0086 ہے ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا ان دو نمبر کو ملٹیپلائی کیا دونوں کو پلس کر دیا تو پلس کر کے ہمارے پاس ویلیو جو آ رہی ہے وہ 127.042 اور نیوگلیس کا جو ماس یعنی کمبائن ہونے کے بعد ان کا جو ماس ہے وہ کتہ ہیں 125.9003 اب اس میں سے ہم نے مائنس کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا ماس ڈیفیکٹ اب بائنڈنگ اینرڈی میں آپ کو اس سے پہلے ہالے لیکچر میں بھی بتایا تھا ہاف لائف ہالے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جب بھی ماس ہمارے پاس اٹومک ماس یونٹ کی شکل میں ہوگا تو اس وقت بائنڈنگ اینرڈی کا فرمولہ ہوتا ہے ڈیلٹا ایم ملٹیپلائی بائی 931.5 اس سے جب ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس بائنڈنگ اینرڈی آ جاتی ہے لیکن اس کی یونٹ ہوتی ہے ملین ایلیکٹرون وولٹ کس میں ہوگی جب بھی ماس اٹومک ماس یونٹ میں ہوگا آپ نے اسے کیا کرنا ہے یہ والا فرمولہ اپلائی کرنا ہے ڈیلٹا ایم سی سکوائر والا تب کرو گے جب ماس کلو گرام میں ہو جب ماس اٹومک ماس یونٹ ایم یو کی شکل میں ہوگا تو آپ یہ والا فرمولہ استعمال کرتے ہو اسے 931.5 سے ملٹیپلائی کرو گے تو آپ کے باس بائنڈنگ انرجی کی ویلیو آ جاتی ہے 1.06 ایکسپونٹ 3 ملین ایلیکٹرون وولٹ جو کہ ہمارے اس نیمریکل کا آنسر ہے اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمنٹ پر اپنا فیڈبیک لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حق ضرور ادا کریں یاد رہے بہت سے اسے سٹوڈنٹ ہیں جو گورنمنٹ کالوجز کے بعد ایکسپنسیف کوچنگ سینٹرز کو افورڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کے لئے صدقہ اجاریہ بن سکتا ہے تینکیو ویڈی مرچ اللہ حافظ